اسلام علیکم کیسے ہو پیارے بچوں آپ سب خیریت سے ہو ٹک ٹاک ہو آج سے ہم نے اپنے آن لائن کلاسز کی آواز کی ہے کلاس سکس کی اور ہم اپنی آج کلاس لیتے ہیں آن لائن کے ذریعے چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف اور آج ہمارا سبق ہے میند کی برکات پیارے بچوں میند ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو عالی اور اونچے مقام تک پہنچا سکتا ہے کام چھوٹی ہو یا بڑی ہو لیکن کبھی بھی اچھکچانا نہیں چاہیے اور ہمیں اپنے میند اور جد جہد سے اس کو کھر کے ہی دینا ہے اور عالی مقام پہ پہنچنا ہے زندگی میں کہیں ایسے موقع ہمیں میسر ہوتے ہیں جہاں پہ ہمیں موقع ملتا ہے کہ ہم وہاں پہ اپنی میند دکھائیں تو آج ایک ایسا کلاس آپ کو دے رہے یہاں سے بھی آپ اپنا میند ہمیں دے سکتے ہو بیٹا آپ گھر میں بیٹھو میند کرو اور اپنے پڑائی کو آگے بڑھاؤ اور آگے لے کر جاؤ اپنا وقت ضائع کیے بغیر میند کی برکت اس میں کچھ الفاظ آ جاتے ہیں جو نئے الفاظ ہیں آپ کے علامت نشان یا اشارہ آلہ بہت ہونچا اتق رسواہی بے حرمتی آر محسوس کرنا ایم محسوس کرنا ترکتہ کرنا چھوڑنا عقید بے قدر اور بک میں میں نے آپ کے لئے مشکل الفاظ کو انڈرلائن کی ہے آپ انہیں بطور املا یاد کریں گے سبق میند کی برکت میند کا جذبہ انسان میں پیدائشی سے ہی موجود ہوتا ہے جیسے جیسے انسان بڑا ہوتا ہے یہ نکر کر سامنے آ جاتا ہے زندگی گزارنے کے لئے اسے خوراک لباس رہائش وغیرہ کے لئے سخت میند کرنا پڑتی ہے اسے میند یہ سخت میند کرنا پڑتی ہے اسے میند سے وہ پہاڑوں کا سینہ چھیر کرنا دیا بہاتا ہے اور اپنے میدانوں کو سر سبسکیتوں میں تبدیل کر لیتا ہے شہروں میں خوبصورت امارتیں اور باغات بناتا ہے انسان ترقی کے موجودہ درجے تک میند کے ذریعے سے پہنچا ہے میند کرنا اچھی سوچ کی آلامت ہے چھوٹے موٹے کاموں کے لئے دوسروں کا سہارا لینا چاہئے نہیں لینا چاہئے بلکہ انہیں خود سر انجام دے لینا چاہئے ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میند کرنے والا یعنی اپنے ہاتھ سے کام کرنے والا اللہ کا دوست ہے میند میں عظمت ہے عزت ہے انسان میند اور تعلیم و تربیت کی وجہ سے آج شاند پر پہنچا ہے اپنا کام خود کرنا کفایت شعاری ہے چھوٹے موٹے کام کے لئے دوسروں کی مدد تلاش کرنا سستی اکائلی کی آلامت ہے جو لوگ معمولی کام کرنے سے بھی قطراتے ہیں انہیں پتہ نہیں کہ میند کی برکات اور فہوائد کتنے ہے ایسے لوگ اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر کام سے جی چھوڑاتے ہیں علاقے بڑائی اور عظمت کام کرنے میں ہے نہ کہ کام چھوڑی میں آپ اپنی روز بنا زندگی میں چھوٹی کی محنت کا مشاہدہ کرتے رہتے ہیں لیکن اس سے سبق نہیں سیکھتے کہ اتنی چھوٹی سے مخلوق کس طرح دن رات محنت کر کے اپنے متحرک ہونے کا درس دیتی ہیں اور یہاں پہ آپ کا سبق ختم ہوتا ہے آج کے لئے اتنا ہی کافی ہے اور یہاں پہ آپ ڈیٹ ڈالیں گے تاریخ نہ لیں گے جو کہ 39 اور 4 ہے واسلام موسیقی موسیقی